موسیقی ہلو رموزکار آداب سچنے کار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کار کرم نظر دنیا پر سعودی عرب نے اسرائیل سے تعلقات نارمل کرنے کے لیے ہونے والی باتچیت میں الگ فلسطین ملک بنائے جانے کی مانگ چھوڑ دی ہے اب سعودی عرب کے اسرائیل سے نزدیک آنے کی خبر کھل کر سامنے آ گئی ہے اسرائیل کے ٹورزم منسٹر کل پہلی بار ایک انٹرنیشنل کانفرنس کے بہانے ریاض پہنچے ہیں اگلے ہفتے ایک اور اسرائیلی منسٹر ریاض پہنچنے والے ہیں حالی میں بنجمن نتنیاہو اور محمد بن سلمان نے قبول کیا تھا کہ دونوں ملک ہر دن نزدیک آ رہے ہیں اور ڈپلومیٹک تعلقات نارمل قائم ہونا اب پہنچ کے اندر ہے اسرائیلی میڈیا نے خبر دی ہے کہ اب سعودی عرب نے بیس سال پہلے پیش کیے گئے عرب امن پلان کے اس فارمولے کو چھوڑ دیا ہے جس میں الگ فلسطین ملک بنائے جانے کی مانگ کی تھی اپیسوڈ کافی اہم ہے آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بار کل ایک اسرائیلی منسٹر انٹرنیشنل ٹوریزم کانفرنس کے باہر نے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ ریاض پہنچا ہے امریکہ کے زیر اثر کام کرنے والے یونائٹیڈ نیشن کی ورلڈ ٹوریزم ارگنیزیشن کی کانفرنس میں حصہ لینے کے دوران اسرائیلی ٹوریزم منسٹر ہیم کارڈز نے کہا ہے کہ ٹوریزم ملکوں کے بیچ ایک پل ہے اسرائیلی منسٹر کا دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جبکہ اسرائیل اور سعودی عرب امریکہ کی میڈیشن کے ذریعے تعلقات نارمل کرنے کے سمجھوتے کے قریب بتایا جا رہے ہیں ٹائمز آف ازرائیل کے مطابق ٹوریزم منسٹر ہیم کارڈز اس کانفرنس کے لیے کل ٹیوزڈے کو سعودی راجدانی ریاض پہنچے ان کے آفیس نے بتایا ہے کہ وہ سعودی عرب میں ایک ڈیلیگیشن کو لیڈ کرنے والے پہلے ازرائیلی منسٹر بن گئے ہیں ان سے پہلے حال ہی میں نو ازرائیلی افسران نے ایک اور انٹرنیشنل میٹنگ میں شریک ہونے کے باہر نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا یوریگیشن کے تحت میٹنگز کے تیہ کرنے میں امریکہ خاص رول ادا کرتا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل میٹنگز امریکہ نے جانبوج کر سعودی عرب میں کرائی ہیں اور اس بہانے ازرائیلی منسٹر کو وہاں بھیجا گیا ہے ٹوریزم منسٹر ہیم کارڈز نے کل سعودی عرب پہنچ کر ازرائیل کے چینل بارہ کو بتایا کہ انہوں نے میرا بہت اچھے سے خیرمقدم کیا ہم دوپہر میں اترے خیرمقدم کمیٹی میں بہت سارے لوگ تھے ہر کوئی ایک جیسا لگ رہا تھا یہ عجیب تھا آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب میں سرکاری افسران ٹریڈیشنل لباس پہنتے ہیں جسے ابایا کہا جاتا ہے اور ان کے سر پر خاص لال اور سفید رنگ کے چیک کا رومال ہوتا ہے جسے شایع کہا جاتا ہے کنگ سلمان اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان سمیت سبھی رائل فیملی کے لوگ ایک جیسی ڈریس پہنتے ہیں اسی لیے اسرائیلی منسٹر نے سبھی کے ایک جیسے دکھنے کی بات کہی ہے ہم کیٹس اس کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے سعودی عرب کے دو دن کے دورے پر ہیں یہ کانفرنس آج ستائیس ستمبر کو ورلڈ ٹوریزم ڈے کے موقع پر کی جا رہی ہے کیٹس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ٹوریزم ملکوں کے بیچ ایک پل ہے اس سلسلے میں آپسی کوپریشن میں دلوں کو ایک ساتھ لانے اور ایکانومک ترقی کرنے کی صلاحیت ہے میں اسرائیل کی طرف سے کوپریشن بڑھانے ٹوریزم اور فورن ریلیشنز کو آگے بڑھانے کے لیے کام کروں گا ریاض سے چینل بارہ سے بات کرتے ہوئے کارٹس نے اس سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا کہ کیا سعودی راجدھانی میں ہونے والی ٹوریزم کانفرنس میں اسرائیل کا جھنڈا پھیرائے جائے گا جس کا مطلب ہے کہ انہیں ایک سرکاری ڈیلیگیشن وہاں لے جانے کی اجازت دی گئی ہے جو سعودی کی طرف سے کافی بڑی ریایت ہے کارٹس نے اسرائیل کے وائی نیٹ کو بتایا کہ ان کے ملک کے ڈیلیگیشن کا سعودی عرب پہنچنا ایک تاریخی اور دلچسپ واقعہ ہے انتالیس برسوں کے بعد اسرائیل کو اس پروگرام میں ایک اسٹریٹیجک ڈیلیگیشن بھیجنے کے لیے چنا گیا ہے ریاض میں افسروں کے ذریعے ہمارا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا گیا میرا سمجھنا ہے کہ ہم کانفرنس میں کئی ڈیلیگیشن سے ملیں گے جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں اور ان سے بھی جن کے ساتھ ہمارے حقیقت میں تعلقات نہیں ہیں اسرائیلی ٹوریزم منسٹر کا سعودی دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب اسرائیل اور سعودی عرب تعلقات نارمل کرنے والے سمجھوتے کے قریب پہنچتے دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کے الاریبیا چینل کی ویب سائٹ میں اس سلسلے میں دی گئی خبر اسرائیلی منسٹر کے آفیس سے ملی انفرمیشن کی بنیاد پر دی گئی ہے ابھی تک اس سلسلے میں سعودی عرب کی سرکار کی طرف سے کچھ نہیں کہا گیا ہے الاریبیا کے مطابق دو دن کے دورے میں وہ اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ ملاقاتیں کرنے والے ہیں کارڈز کے آفیس نے یہ نہیں بتایا کہ ایسی باتچیت کن ملکوں کے ڈیلیگیشن کے ساتھ کی جائے گی بینک میں اپنا پہلا نون ریزیڈنٹ ایمبیسیڈر نائف السدیری کو رام اللہ بھیجا جہاں انہوں نے فلسطینی آثورٹی کے پریزیڈنٹ محمود عباس کو اپنے دستاویسوں پہ کہا جا رہا ہے کہ فلسطینی آثورٹی کو پیسے کی مدد کا لالت دے کر سعودی عرب اپنے اسرائیل سے تعلقات کو جائز ٹھہرانے میں اس کا استعمال کرے گا محمود عباس پہلے سے ہی اسرائیل اور امریکہ کے ایجنٹ کئی بار ثابت ہو چکے ہیں اسرائیل سے سعودی عرب کے لیے ڈیپلومیٹک دوریں ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جبکہ امریکہ اپنے دوستوں اسرائیل اور سعودی عرب پر تعلقات کو نارمل بنانے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے اسرائیل کے پرائم منسٹر بینجمن دنیاہو نے پچھلے فرائیڈے کو یونائیٹ نیشن جنرل اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل سعودی عرب کے ساتھ ایک تاریخی سمجھوتے کے موڑ پر ہے اس ہفتے کے شروعات میں سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے امریکہ کے فاکس نیوز چینل کو بتایا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل بنانے کے لیے ہم ہر دن قریب آ رہے ہیں جبکہ انہوں نے صاف کیا تھا کہ فلسطینی معاملہ اب بھی اس پروسس کا ایک بہت اہم حصہ ہے ساتھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایران نیوکلیر ہتیار حاصل کرتا ہے تو سعودی عرب کو بھی پرمانو ہتیار حاصل کرنا ہوگا ٹائمز آف ازرائیل کے مطابق اس مہینے کے شروعات میں نو ازرائیلی افسران کا ڈیلیگیشن یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج کمیٹی کی میٹنگ کے لیے اوبزرور کے طور پر سعودی عرب میں تھا ایک ازرائیلی افسر کے مطابق اس ڈیلیگیشن کو انٹیک آتھاریٹی کے سربرانے لیڈ کیا تھا جس میں ڈپلومیٹس بھی شامل تھے ازرائیل اور سعودی عرب کے بھی تعلقات اس تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے ازرائیل کے کمیٹیشن منسٹر شلومو کرہی ریاض میں یونیورسل پوسٹل یونین کی ایکسٹرا آرڈنری کانگریس میں حصہ لینے کے لیے منڈے شام کو سعودی عرب پہنچیں گے یہ بات ان کے آفیس میں ٹائمز آف ازرائیل کو بتائی ہے کرہی اگلے ہفتے سنڈے سے تھرزدے تک چلنے والی اس کانفرنس میں تقریر بھی کریں گے شلومو کرہی علاقے کے تیسرے ملک سے ہو کر سعودی عرب کے لیے اڑان لیں گے اور ان کے پاس پہلے سے ہی ویزا موجود ہے وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا ڈیلیگیشن لے کر ریاض پہنچیں گے آپ کو بتاتوں کہ سعودی عرب اب تک بھی سرکاری طور پر اسرائیل کو ملک کے طور پر تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات ہیں اسی درمیان اسرائیلی میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے والی باتچیت میں صاف کر دیا ہے کہ اس نے الگ فلسطین ملک کی مانگ کرنے والے بیس سال پہلے تجویز کیے گئے عرب امن پلان کو درکنار کر دیا ہے واشنگٹن سے ٹائمز آف اسرائیل کے سینئر جنرلیسٹ جیکب مجید نے کہا ہے کہ سعودی عرب الگ فلسطین ملک بنای جانے کے سلسلے میں اسرائیل کے سامنے شرط رکھنے والی تجویز کا دکھاوا کرنا جاری رکھے گا لیکن اس باتچیت میں شامل لوگوں کا کہنا ہے کہ سعودی اب اس سے کم پر تعلقات نارمل کرنے کے لیے تیار ہے معاملے کے جانکار تین افسروں نے بتایا ہے کہ سعودی چپچاپ عرب امن پلان کو درکنار کر رہا ہے جسے اس نے بیس سال پہلے پیش کیا تھا اور فلسطین ملک بنایا جانا یقینی بنائے بنا اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کے لیے تیار ہے اب تک کھلے طور پر سعودی افسران دوہزار دو کے عرب امن پلان پر عمل کرنے کے لیے زور دیتے رہے ہیں جس کے تحت فلسطینیوں کے ساتھ ٹکراو کو دو ملک بنا کر حل کرنے کے بعد اسرائیل کو پوری عرب دنیا کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کی بات کہی گئی ہے سیٹرڈے کو یونیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں سعودی فورنڈ منسٹر فیصل بن فرحان کی تقریر میں سیڈر نائف السدیری کے ذریعے اس فریمورک کو پھر سے پیش کیا گیا ہے لیکن باتچیت میں شامل افسروں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے کھلے بیان دکھاوٹی بن چکے ہیں کراؤن پرنس محمد بن سلمان پچھلے ہفتے یہ تسلیم کرنے کے لیے قریب پہنچ گئے تھے کہ ان کا ملک ان ریایتوں کے بدلے میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارمل بنانے کے لیے تیار ہے جو فلسطینیوں کے لیے ملک کے درجے سے کم ہیں انہوں نے امریکہ کے ساتھ باتچیت کو فلسطینیوں کی سیاسی آزادی کے بجائے ان کے روزگار کے بہتر موقع فراہم کرنے کی بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ یہ اس مقام پر پہنچے گا جہاں فلسطینیوں کی زندگی کو آسان بنایا جا سکے گا اسی طرح وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرین جین پیئرے نے باتچیت کے مقصد کے طور پر فلسطین کو ملک کا درجہ دیے جانے کے بارے میں بات کرنے سے پرحص کیا انہوں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے بیچ تعلقات نارمل کیے جانے والے سمجھوتے میں اسرائیل اور فلسطین کے بیچ بنیادی معاملے سے نپٹنے والا ایک سنجیتہ حصہ شامل ہوگا عرب امن پلان کا ذکر کرتے ہوئے باتچیت میں شامل ایک افسر نے ٹائمز آف اسرائیل کے رپورٹر سے کہا ہے کہ بھلے ہی ہماری باتچیت کامیاب ہو جائے میں سعودی سے یہ قبول کرنے کی امید نہیں کروں گا لیکن خاص طور سے اب جبکہ اب بھی امکان ہے کہ یہ کامیاب نہ ہو وہ اپنے نئے رخ کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں ایک سینئر فلسطینی افسر نے یہ قبول کیا ہے کہ سعودی عرب فلسطین ملک قائم ہونے سے پہلے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرتے ہوئے عرب امن پلان کے فارمولے کو چھوڑنے کے لئے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ سعودی نے ہمیں صاف کر دیا ہے کہ وہ فلسطینی ماملے کو نہیں چھوڑیں گے لیکن یہ سچ ہے کہ جس پر بات چیت کی جا رہی ہے اس میں ایسے پوائنٹس شامل ہیں جو فلسطین کو ملک کا درجہ دیے جانے سے کم ہیں آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کس طرح سے اسرائیل کو ملک کے طور پر قبول کیے بنا اور ڈپلومیٹک تعلقات کے بغیر اسرائیل کے منسٹرز کو ریاض میں انٹرنیشنال کانفرنسوں میں شریک ہونے کے بہانے آنے کی اجازت دے رہا ہے سعودی عرب کے ذریعے اسرائیلی منسٹرز کو ویزا دیا جانا خود اسے ملک کے طور پر قبول کرنے کے برابر ہے سعودی عرب نے الگ فلسطین ملک کی مانگ کو بھی چھوڑ دیا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ میں اگلے سال نومبر میں ہونے والے پریزیڈنٹ کے عہدے کے لیے الیکشن سے پہلے سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارمل کرنے کا اعلان کر دے گا لیکن یقین سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا میڈیا سٹار ورلڈ لگتار نظر بنائے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دنیواز شکریہ جے بھارت جے ہل میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو لکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکزن پانے کے لیے بیل آئیکن نبھائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتساپ، انسٹاگرام، پیس بلوک اور ٹیوٹو ایک آن پر ضرور شیئر کریں